آج کے زمانے میں جو ذہنی بے سکونی ہے جو دلوں کی بے قراری ہے جو سٹریس اور انگزائیٹی ہے اور ڈپریشن کی کثرت ہے وہ اتنی ہے کہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ دو ہوتی ہے یعنی جو آج تک میرا مشاہدہ ہے اور آپ اس پر تحقیق کریں گے تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا دنیا میں سب سے زیادہ جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہے دو کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے ویٹامینز کے لیے ہے کہ جب بدن کمزور ہے پٹھے درد کر رہے ہیں سر بھاری ہو جاتا ہے بدن سانتری جیتا ٹانگیں نہیں چلتی کوئی ویٹامینز استعمال کر لے آپ ویٹامین اے تو بی تو سی تو ڈی تو جناب بی کمپلیکس تو بی ٹویل تو فلان تو فلان تو کیلشیم تو آئرن تو زنک وہ جتنی بھی اس طرح کی ملٹی ویٹامینز ملتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ یہ استعمال ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ دوائی پتہ کونسی استعمال ہوتی ہے ذہنی سکون کی ذہنی سکون کی آپ امریکہ دیکھ لیں آپ یورپ دیکھ لیں آپ آسٹریلیا دیکھ لیں آپ ایون کیا پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں اور یہ جو فارما سٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں آپ ان سے جا کے ذرا معلومات کریں آپ کو پتہ چلے گا ہر دوسرا تیسرا بندہ جہاں وہ ذہنی سکون کی دوائی کھا رہا ہے تو بھائی ذہنی بے سکونی اتنی زیادہ ہے تو اس کی جگہ سکون دل و دماغ میں پیدا کرنے کا ایک طریقہ تو اللہ تعالی نے بھی بیان فرمایا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے سکون ملتا ہے اتمنان ملتا ہے اور ذکر کرنے جب لوگ بیٹھتے ہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اور سکینہ ان کے اوپر نازل ہوتا ہے سکون ہی تو چاہیے اور حدیث مبارک میں فرمایا ہے سکون نازل ہوتا ہے رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور قرآن فرماتا ہے اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے سکون ملتا ہے تو بھئی دنیا میں جو سب سے زیادہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں ذہنی سکون کے لیے اللہ کی یاد کو بھی تو استعمال کر کے دیکھیں خدا کا ذکر کر کے دیکھیں آپ کا کونیکشن جتنا مضبوط ہوتا جائے گا آپ کی زبان ذکر الہی کی جتنی آگی ہوتی جائے گی اور آپ کا دل ذکر الہی کی جتنی رغمت اور شوق اور اشتیاک اپنے اندر رکھے گا آپ کو دلی سکون اتنا زیادہ ملتا جائے گا لہذا ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تھک نہ جائیں جب تک تھکے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں تسبیحات پڑے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اسی طرح درود پاک وہ بھی ذکر الہی کی صورت ہے تو ان چیزوں کی کثرج ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے